آج سے پہلے ہم آسٹرائیڈ کو صرف دیکھ سکتے تھے ان کی ڈائریکشن اور سپیڈ کا جائزہ بھی لے سکتے تھے اور اگر کوئی آسٹرائیڈ ارتھ کی طرف بڑھ رہا ہو تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ بتا سکتے تھے کہ یہ آسٹرائیڈ کب کہاں اور کس دن ہم سے ٹکرائے گا اس سے زیادہ ہمارے پاس کسی چیز کا بھی اختیار نہیں تھا لیکن اب ہیومن ہسٹری میں پہلی بار ارتھ کو آسٹرائیڈ سے بچانے کا میکنزم پیکٹیکل بنایا گیا ہے اور ناسا نے اس میکنزم کا لائف ایکسپیرمنٹ بھی پوری دنیا کو کر کے دکھایا ہسٹری ٹیکر کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی ناظرین ساڑھے چھے کروڑ سال پہلے ماؤنٹ ایوریس کی سائز جتنا آسٹرائیڈ ہمارے پلینٹ سے ٹکرائیا تھا دس کلو میٹر پھیلے ہوئے آسٹرائیڈ نے ارتھ کا پورا نقشہ ہی بدل دیا یہ تباہی اتنی ہولناک تھی کہ اس نے پورے پلینٹ سے ڈائنا سور کا خاتمہ کر دیا لیکن آج انسانوں کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جسے ارتھ کے طرف بڑھنے والے آسٹرائیڈ کا پہلے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ ٹیکنالوجی وقت کے ساتھ ساتھ ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ دور آسٹرائیڈ کو بھی دیکھ سکتے ہیں ناسا کے پاس فیچر میں قریب سے گزرنے والے چھبیس ہزار ایک سو پندرہ آسٹرائیڈ کے لسٹ موجود ہیں ان میں سے سولہ ہزار چار سو بیس ایسے آسٹرائیڈ ہیں جن کا سائز سو میٹر سے بھی چھوٹا ہے آٹھ ہزار آٹھ سو ساتھ ایسے ہیں جو ایک کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں اور آٹھ سو اٹھاسی ایسے آسٹرائیڈ ہیں جن کا سائز ایک کلومیٹر سے بھی زیادہ بڑا ہے ویسے تو ان میں سے کوئی آسٹرائیڈ ارتھ کی طرف نہیں آ رہا لیکن فیچر میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سے کوئی آسٹرائیٹ اپنا پاتھ بدل لے اور سیدھا ارض سے آگ کے ٹکرا جائے صرف ایک کلومیٹر پھیلا ہوا آسٹرائیٹ اگر ارض سے ٹکرا جائے تو وہ اتنی انرجی پروڈیوز کرے گا جتنی ہزار نکلیر بم سے ہو سکتی ہے اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کا اندازہ لگانا شاید آپ کے لیے اتنا مشکل نہ ہو ہمارے پلینٹ پر دوسرے ذریعوں سے آنے والی تباہی سے تو شاہد نپٹا جا سکی لیکن آسٹرائیٹ سے بچنا ناممکن مانا جاتا ہے لیکن اب ناسا نے ایسا ایکسپرمنٹ کر کے دکھایا ہے جس سے ہم آسٹرائیٹ کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں جی ہاں یہ ایک طرح کا پلینٹری ڈیفینس سسٹم ہے جس کو کائنٹک ایمپیکٹر ٹکنیک کہا جاتا ہے اس ٹکنیک کی مدد سے ارت پر آنے والی آسٹرائیٹ کا راستہ بدلا جا سکتا ہے لیکن سوال ہے کہ آخر کیسے اصل میں ارت کے باہر آوٹر سپیس میں گریفٹی اور آٹموسفیرنگ پریشر نہ ہونے کی وجہ سے اوبجیکٹس کو کسی قسم کی بھی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جو چیز جس پوزیشن میں ہے ویسے ہی رہتی ہے اگر کوئی اوبجیکٹ دس کلومیٹر پر اور کی سپیڈ سے سپیس پر ٹرائول کر رہا ہے تو وہ ہمیشہ اسی سپیڈ سے چلتا رہے گا جب تک اس کے راستے میں کوئی چیز نہ آ جائے اور یہ سب صرف اس لیے ممکن ہے کیونکہ سپیس میں ویکیون میں فریکشن پیدا نہیں ہو سکتی آسٹرائیٹ جو لاکھوں سال پہلے کسی ایکسپلوزن کی وجہ سے بنے تھے وہ تب سے لے کر سپیس میں تیز رفتار سے چل رہے ہیں اگر وہ ارت کے قریب آگئے تو ان کو ارت کی گریفٹی اپنی طرف ایکٹریکٹ کرے گی اور وہ اپنا پات چین کر لیں گے اگر یہ ارت کے زیادہ قریب ہوں گے تو آسٹرائیٹ ہماری ارت سے کلائیٹ بھی کر سکتے ہیں اس چیز سے بچنے کے لیے ناسا نے ایک آئیڈیا پیش کیا کیوں نہ ارت کے آٹموسفیر میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان آسٹرائیٹ کا کسی سپیس کروپ سے کسی خاص انگل میں پولوجن کروایا جائے یہ پولوجن صرف اتنا بڑا ہوگا کہ وہ آسٹرائیٹ کے پاتھ کو ہمارے ارت کے پاتھ سے ہٹا دے پلان کے مطابق اس طرح کے سپیس کروپس کئی ارت کے گرد آربٹ میں موف کر رہے ہیں جیسے ہی ناسا کو ارت کے ڈائریکشن میں کوئی آسٹرائیٹ نظر آیا تو ان کروپس کو آسٹرائیٹ کے خاص انگل میں ہٹ کر آیا جائے گا اس تھیوری کو پروو کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کیا واقعی ایسا ہو بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ناسا نے ایک ایکسپیرمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا اس مشین کو ناسا نے دارٹ چینی ڈبل آسٹرائیٹ ریڈریکشن ٹیسٹ کا نام دیا 23 تھرڈ نومبر کو 325 ملین لگر سے منگایا گیا ڈارٹ سپیس کرافٹ سپیس ایکس فیلکن نائن راکٹ کے ذریعے وینڈن بیلگ سپیس فورس بیس سے لانچ کیا گیا دوسرے سپیس کرافٹ کی طرح ڈارٹ میں بھی ٹرسٹر کیمرہ سسٹم اور ریڈیو لنک موجود تھا کچھ گھنٹوں کے بعد اب یہ ارت کے آربٹ میں آ چکا تھا ناسا کو اب ایک سیٹیبل آسٹرائیٹ کے ضرورت تھی جس سے وہ ڈارٹ کو کلائٹ کرا سکی ہمارے پلینٹ سے ایک کروڑ کلومیٹر دور ایک سو ستر میٹر بڑا یہ ہے ڈائی مورفیز جو اپنے سے پانٹ ٹائم بڑا ہے پلینٹ کو آربٹ کرتا ایک چھوٹا سا مون چھوٹا تو یہ صرف ہمارے چاند کے مقابلے میں ہے پر اصل میں اس کا وزن قریب پانسو کروڑ کلو گرامز ہے اس کی ہائٹ میس اور ارت سے اس کا ڈسٹنس دیکھ کر اس کو ڈارٹ کلیجن کے لیے بلکل رائٹ سمجھا گیا جبکہ دوسری طرف ڈارٹ کا وزن 579 کیجی ہے یعنی اس کا میس ٹائم اور فیز کے مقابلے میں صرف 0.00001% ہی ہے لیکن جب بات ہو رہی ہو سپیس فیزکس کی تو وزن سے زیادہ سپیڈ میٹر کرتی ہے جی ہاں ناسا سائنٹس نے کامپلیکس کلکلیشن کی مدد سے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر ڈارٹ کو 23000 کلومیٹر پر ہور کی سپیڈ سے ہٹ کیا گیا تو ڈائی مورفیس کی ڈائریکشن میں 1% ویگنا آ سکتا ہے یہ تمام کلکلیشن کرنے کے بعد ڈارٹ کو ارت کے اربٹ سے نکال کر اس کی ڈائریکشن ایک کروڑ کلومیٹر دور ڈائی مورفیس کی طرف کر دی گئی کئی مہینوں کے سفر کے بعد 26 ستمبر 2022 کو جب کلوجن میں صرف چند گھنٹے بچے تھے تو ناسا نے ڈارٹ پر لگے کیمرہ سے کلوجن کی فوٹیج اللائف کر دیا فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 23000 فی گھنٹہ کے لفتار سے بڑھتا ہوا ڈارٹ پہلے اس چھوٹے پلینٹ کو کراس کرتا ہے جس کے گیٹ ڈائی مورفیس اوربٹ کر رہا تھا اس کے بعد وہ سیدھا بڑھتا ہوا ٹو فوٹبال فیلڈ جتنے بڑے آسٹرائی سے جا لگتا ہے یہ ڈارٹ سے ریسیو ہونے والی ڈائی مورفیس کی آخری تصویر ہے اس کے بعد ناسا کا ڈارٹ سے کنیکشن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا یہ کلوجن تمام ناسا کے لیے خوشی کا ماحول تھا ہسٹری میں پہلی بار پلینٹری ڈیفینس سسٹم کا ایکسپرمنٹ کامیاب ہو چکا تھا ایکسپرمنٹ کا مانا ہے کہ کلوجن ہوتے ہی ڈارٹ تو چکنا چور ہو ہی گیا تھا جبکہ ڈائی مورفیس اپنے آربیٹ سے ہٹ کر کوئی نیا آربیٹ اپنا چکا ہوگا ناسا کر زیڈ تو تین چار ہفتوں میں آئے گا کہ واقعی ان کے ایکسپرمنٹ سے ایسا ہوا کہ نہیں امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی آپ کے پیار بھری کمیٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ